اس وقت کی بڑی خبر کے ساتھ لگنا ہوں تو اس وقت کی بڑی خبر سنتر کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ پریانکا گاندھی رائے بریلی سے چناب لڑ سکتی ہیں سونیا گاندھی تلنگانہ سے لڑ سکتی ہیں چناب راہول گاندھی وائنار سے چناب لڑ سکتے ہیں امیٹھی سے پارٹی کسی بڑے چہری پر دعب لگا سکتی ہے اس وقت کی بڑی خبر سونیا گانی جو رائے بریلی سے سانسد ہیں وہ اپنی سیٹے چھوڑ سکتی ہیں تلنگانہ سے چنام لڑ سکتی ہیں وہی رائے بریلی سے پریانکہ گاندھی بیدان میں اتر سکتی ہیں ایسا سوتر بتا رہے ہیں اس کے رابعہ راہو گاندھی وائران سے چناؤ لڑیں گے اور امیٹھی سے کسی بڑے چہلے پر دعب لگا سکتی ہے پارٹی اس وقت کی خبر سوتر کے حوالے سے خبر آ رہی ہے کہ رائے بریلی سے چنام لڑ سکتی ہیں پریانک ایسا سیٹ ایڈیٹر اجید سنگھ ہمارے ساتھ جوڑ چکے ہیں اجید یہ کیسے سبب ہو سکتا ہے کی کیونکہ سونیا گاندھی پہلے سے سانسد ہیں رائے بریلی سے اور وہ اپنے سیٹ چھوڑ کر تلنگانہ جانا دیکھیں ملکل یہ کانگریز کی سٹیڑ جی رہ نیتی ہے دیپالی کی پورے جو دیس میں الگ الگ چھتروں میں جو کانگریز کے بڑے چہرے ہیں بچیس طور سے گاندھی پریوار کے ان کو الگ الگ علاقے میں لڑایا جائے جس سے جو ان کی پرباہو ہے وہ جیادہ پرباہو ڈالے سونیا گاندھی تلنگانہ سے لڑیں گی دیکھ بڑا چہرہ کانگریز کا وہاں پر ہوگا جو اس کو لیٹ کرے گا وائناٹ سے راہول گاندھی لڑیں گے تو راہول گاندھی بھارت کو وہاں پر چہرہ ہوں گے اور سونیا گاندھی کی سیڑ پر یعنی جہاں زندرہ گاندھی سانسد ہوا کرتی تھی رائے بریلی پھر سونیا گاندھی سانسد ہوا ہے ابھی برتمان میں اس سیڑ پر پریانکا گاندھی کو لڑایا جائے گا جس سے اتر فردیس کو بھی کبر کیا جا سکے رہی بات امیٹھی کی جہاں سے اسمڈی تیرانی نے پچھلی بار راہول گاندھی کو ہارایا تھا اس سیڑ پر کانگریز گاندھی پریوار کا کوئی نہیں لڑے گا کسی بڑے چہرے کو وہاں پہ لڑا سکتی وہ چاہے اس میں اجائرہ کی بند اجائرہ کا بھی نام سامل ہے امیٹھی سے جو دیپرک سنگھ ملسی رہے ہیں راہول گاندھی کی کافی قریبی رہے ہیں ان کے بھی نام سامل ہے تو یہ بڑی خبر ہے کہ کانگریز کی جو بیٹا کوئی ہے دلی میں اس میں یہ تائیں ہوا ہے کہ سونیا گاندھی کو تیلنگانہ سے لڑایا جائے گا یعنی وہاں بھی ایک چہرہ ہوگا بڑا اور اس کا اثر ہوگا ان کی سیٹیں وہاں بڑھ سکتی ہیں چکہ پریانکا گاندھی مہا سچی ہونا ہے یو پی کے چھتر میں آتے ہیں بیدان سواد چناؤ میں بھی وہ یہاں کی پروباری تھی تو ان کو رائبریلی سے لڑایا جائے گا اور کانگریز اپنی اسی حساب سے رانید بنا رہی گی انڈیا گٹ بندن کے حساب سے کہ کون کہاں لڑے گا اور کس کس سیٹوں پر لڑے گا سیٹوں کو بڑھانا ہے یہ جس طرح کل دیکھے سماجوادی پارٹی نے اپنی سیٹوں کی سمبھاؤد پرتیاسی ہوگی جو سوچی ہے جس میں کود کنوچ سے اکلیس ہیں آجمگر سے سوپال ہیں مینپوری سے ڈیمپا لیا دو ہیں بیٹکنگر سے لال جی برما ہے بکتی سے رام پرساد چودری ہیں کاؤسامبی سے انڈر جیس سروج ہیں سروج آباد سے اچھا یاد ہوتا ہے ایسے چہرے انڈیا گٹ بندن میں اوزی سیٹوں کی بات ہو رہی جہاں جو سیٹ جس پر جو پارٹی مجبوط ہے وہی لڑے ہیں اسی لئے کانگریز نے بھی اپنی پیسنا لیا ہے ستروں کے حوالے سے خبر حالانکہ بھی اتکاری گھوکلا باقی ہے کہ رائے بریلی سے پریانکہ گانی لڑیں گی اتر پردیس سے اور سونیا گاندھی تیلنگانہ اور راہول گاندھی وائناٹ سے بہت شکریہ آجی یہ تمام اہم جانگاری ہم تک پہنچانے کے لئے تو پوردیش میں اپنی پیٹھ بڑھانے کے لئے کانگریز ہی نئی رنیتی اپنای ہے جس میں اب سونیا گاندھی تیلنگانہ سے تو رائے بریلی سے پریانکہ گاندھی چناو لڑ سکتی ہے